آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل واج خبروں کا خزانہ اس طریقے سے ورڈ ہارڈ ڈے پر میدامتہ نے اس طریقے کی انسٹالیشن کی تھی لیکن آج ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کئی سکولوں کے بچوں کو بھی یہاں پر بھلایا گیا ہے اور ان کو سی پی آر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے دوستو ڈلی پبلک سکول کنس کیپ سکولن سکول اور ایمیٹی انٹرنیشنل سکول کے بچے یہاں پر آئے ہیں جو آپات استطیق میں کس طریقے سے سی پی آر دیا جانا ہے اس کی جانکاری لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو ہم بات چیت کریں گے میدانتہ میں کارڈالوجی پرمکھ ڈاکٹر آر کے سرن سے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ہارٹ اٹیک میں اور کارڈیک ارس میں کیا آنتر ہوتا ہے وشوہ ہردہ دیوست پر ایک بہت ہی خاص اور بہمول جانکاری ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دوستو آدمی بیمار ہوتا ہے تب ہسپتال پہنچتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو کیسے سوست رہنا ہے اس کا مادھیم لگاتار نیشنل ووچ بن رہا ہے ایک سب سے بڑی جانورتہ کی بات یہ ہے کہ لوگ لکشن نہیں پہچان پاتے کہ کام ہم کو ہارٹ سے سبندت کوئی سمسکیہ ہو نہیں لگے تو سب اس کے لکشن کیا ہے سب سے زیادہ کامن تو چشک پین ہے سینے میں درد کا ہونا سینے میں درد جو ہارٹ کا اسپیسیفک پین ہوتا ہے وہ سینٹر آف چیسٹ میں ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ میں بھی ہو سکتا ہے سینٹر آف چیسٹ میں اور اس کا ایریا جو آدمی کی بند مردی کے برابر ایریا اتنا ایریا کم سے کم ہونا چاہیے اگر اس کو فن پوائنٹ ہو رہا ہے نیڈل چوب رہی ہے پرکنگ پین ہو رہا ہے یا پیشنٹ کہہ رہا ہی ہے میرے پاس درد ہے تو وہ ہارٹ کا پین نہیں ہوتا تو یہ سینٹرل چیسٹ پین جو کی کسی بھاری کام کرنے پہ آئے تیجی سے سٹیشن پہ ریلویس سٹیشن پہ چڑ گئے وہ یہاں درد ہونے لگا تیجی سے سڑھی چڑ گئے یہاں درد ہونے لگا یہ نارمل سپیڈ سے چل رہا تھے لیکن کوئی تیز چلنا پڑ گیا کسی چیز کے لیے تو تکلیف ہونے لگی اور وہ دو چار منٹ رہی پانچ منٹ رہی اور پھر اس کیا رکے تو لگا بلکل ٹھیک ہو گیا تو یہ گیس کر کے ہم لوگ اس کو چھپا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہے بلکل ڈاکٹر کے پاس آئیں گے بھی تو کچھ نہیں ملتا ہے تو کوئی بھی چلنے پھرنے پہ تیز چلنے پہ انیوزول فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے پہ سینے میں آئے اور وہ چلا جائے دو چار دس منٹ کے اندر یہ انجائنا ہوتا ہے یہ ارلی سیمٹم ہے ہارڈ ڈیزیز کا خاص طور سے کورنری ہارڈ ڈیزیز کا یا جس میں اٹائٹ ہم کہتے ہیں اس میں انجائنا کا سینٹم ہے اور یہی جب بلکٹ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جاتا ہے کلوڈ جمع ہو جاتا ہے یہی تکلیف تیز ہونے لگتی ہے پریشر کی فیلنگ ہو سکتی ہے برننگ کی فیلنگ ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز کسی نے وزن میرے سینے پہ رکھ دیا ہے اور کہاں رکھا ہی سمجھنے نہیں آ رہا ہے اور ایک گھٹن ہو رہی ہے ساس لینے میں اور یہ ساتھ میں گھبرات ہو رہی ہے پسینہ آ رہا ہے تو یہ چیز آدھے گھنٹے سے زیادہ چلے تو انجائنا والے پینٹ پاس دس منٹ کیلئے ہوتا ہے اور ایکسرسائز پہ ہوتا ہے یا کوئی تیز کام کرنے پہ ہوتا ہے اور یہ ہارٹ اٹیک بیٹھے بیٹھے چاہے رات کو لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں اور کسی بھی سمجھ وہ ریسٹ کے جو ہے ہو جائے گا وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ رہے تب پھر اس میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے اس کی ڈائیگنوزز کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر جب تک کے پاس نہیں پہنچیں گے وہ ای سی جی نہیں کرے گا تب تک ڈائیگنوزز نہیں بن پائے گی اور اس میں جلدی ہمیں ڈائیگنوز کرنا ہے کیونکہ جلدی اگر ڈائیگنوز نہیں کریں گے تو ڈائیمیج ہارٹ کم بہتا چل رہا ہے ہارٹ کے پر میدانتہ میں بہت خوبصورت انسٹالیشن بھی کیا گیا اور بدیاختیوں کو سی پی آر ٹریننگ کے بارے میں بھی چاند کریں گے سر ہمارے درستگوں کو بھی بتا دے کہ اگر ہارٹ پر اگر چیسی بھی ساتھ یہ کتنا چاہتی ہے تو کیسے ہارٹ کے پیشنٹ جو نون پیشنٹ ہے ان کے فیملی میمبرز کو سی پی آر کارڈیو پرمنری رسسٹیشن آنا چاہیے اس میں ہارٹ کے مریض کو سرڈنلی بیٹھے بیٹھے تھرکنسی ہوئی اور پسین آنے لگتا اور بیوش ہو جاتا ہے پلس گائب ہو جاتی ہے رسپریشن گائب ہو جاتا ہے اور یہ سامنے کسی کے ہو رہا ہے تو جب تک اس مریض کو اسپطال لے جائیں گے اس میں پانچ دس پندھر منٹ لگ جائیں گے تو کارڈیو کا ریسٹ ہونے کے پانچ دس منٹ کے اندر سی پی آر نہیں کیا گیا اور اس کے بعد اسپطال لے کے پہنچے تو اس کی زندہ بھی رہا تو برین ڈیڈ وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر گھر میں ہی کوئی سی پی آر کرنے کے لیے آدمی ہونا چاہیے آفیس میں کوئی ہونا چاہیے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر ہونا چاہیے تو اس میں پھر سی پی آر ہے جس میں چیسٹ پہ کمپریشنز کرتے ہیں سینٹر اور چیسٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ کے دبا کے نوے سے لے کے سو بار ایک میرٹ میں کرتے ہیں تو اس طرح سے پریشر جب ہم دیتے ہیں تو ہارڈ روپ بھی جاتا ہے تب ہی بھی اسی نوے سیسٹولک بلڈ پیشر ہم بنا کے رکھتے ہیں وہ اسی نوے سیسٹولک بلڈ پیشر بنا کے رکھتے ہوئے ایسے پیشنٹ کو اسپطال تک اگر لے جا پائے ہم تو پھر اس پیشنٹ کی جان بچ جائے گی پھر ڈی فیبلیٹر سے شوق دے دیتے ہیں اس سے نو مراتا ہے کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک میں دونوں ایک طرح سے ایک چیز ہے ہارٹ اٹیک کے مریض کو کارڈیک اریسٹ زیادہ ہوتے ہیں بہت کارڈیک اریسٹ بینہ ہارٹ اٹیک کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہارٹ کی تو بہت سی بیماری ہوتی ہیں ڈیلیٹڈ کارڈیو مائپیچی ہوتی ہے آئی پرٹنسیو ہارٹ ڈیز ہوتی ہے ویل سکل جاتے ہیں ویل ڈیگ کرتے ہیں تو ہارٹ کی تو بہت سی بیماریاں ہیں جس میں کارڈی کریسٹ ہو سکتا ہے کارڈی کریسٹ میں تو ہارٹ یا تو بہت سلو چلنے لگے یا بہت تیز چلنے لگے اتنا سلو کی بلڈ پیشن نہیں آرہا ہے اتنا فاس کی بلڈ پیشن نہیں آرہا ہے جب بلڈ پیشن نہیں آئے گا تو برین کو بلڈ نہیں ملے گا تو آدمی دیوش ہو جائے گا ہی پھل کو بلڈ نہیں ملے گا تو اس کا لنگ چلنا بند ہو جائے گا ہارٹ نے بند کرنا کری دیا تو اس کے لئے سی پی آر ہم چاہتے ہیں بچوں کو ٹرین کرنے کے لئے فیملی میں ان کے کوئی ہوتا ہے جہاں ورک پلیس پہ جائیں گے وہاں ہو تو اس سی پی آر کریں کیونکہ اس سے میں نہ ڈاکٹر ہے نہ ڈیٹیبلیٹر ماشین ہے اسی سے سروائیب کیا جاتا ہے بچوں کو اس لئے ہم دے رہے ہیں کہ یہ لائپ سٹائل ڈیزیزز ہیں بچوں کی ایس پہ 20 سے 25% میڈل کلاس بچوں کا ہو رہا ہے جو آگے چل کے پھر ان کے لئے پرسسٹنٹ پرابلم ہو جائے گا بلڈ پیشر سسٹالی بڑھا رہا ہونے شروع ہو رہا 25 سے پہنچیں گے شگر تھوڑا بڑھے گا تھوڑا کولیسٹرول بڑھے گا تو بیکو وغیرہ بھی لیتے ہیں لوگ فیزیکل ایکٹیویٹی کر نہیں رہے ہیں گیمز کا چلن ختم ہو گیا جو بھی ہے سب ٹی بی پہ ہو گیا ہے جس میں ہمیں جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا وہ فیزیکل ایکٹیویٹی کم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیکس بڑھ رہے ہیں اور جو اس کو پہچاننے کا میں نے آپ کو بتایا سی پی آر بہت ایمپورٹل سب کو آنا چاہیے بچوں میں بھی بھی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو جب سکڑا ہوا ویلپ ہے یا جو وائرنگ سسٹم میں کچھ بچوں میں ابنورمالٹی ہوتی ہے تو وائرنگ سسٹم کی ابنورمالٹی سے سڈنلی کارڈیا کریس جو میں نے بتایا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انڈیاغنوزد ان کو ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ہینے ہیلس چیکپس کا پرپس یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی سٹیج پہ ٹونٹی ایرز کی ہے آج پاس چیکپ ہو جائے یہ سائلنٹ کلر ہائیں نہ بلڈ پیشر کوئی سیمٹم کوز کرتا ہے نہ شوڑ کوئی سیمٹم کوز کرتا ہے نہ کولیسٹرول کوئی سیمٹم کوز کرتا ہے بہت بڑھ جائے بلڈ پیشر تو سیمٹم ہوتے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں جو کومن رینج میں بلڈ فشہ بڑھے ہوتے ہیں وہ سب یہ سیمپٹرمائیٹری دیکھتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھے میدانتہ اسپطال کے کارڈیلوجی پرمک ڈاکٹر آر کے سرن جنہوں نے ہارٹ اٹیک کے یا ہردر روک کے جو لکشن ہوتے ہیں ان کو بتایا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سوستر رہ سکتے ہیں سی پی آر کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے سی پی آر سب کو جاننا کیوں ضروری ہے اور ساتھ ہی ہارٹ اٹیک اور کارڈیک ارسٹ میں کیا انتر ہوتا ہے دوستو ویشوہ ہردر دیوست پر ایک بہمول جانکاری نیشنل واش نے آج آپ کو دکھائی ہے سواس سے جڑی ایسی ہی جانکاریاں اور خبریں دیکھنے کے لیے لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے اور جڑے رہیے نیشنل واش نیو چینل پر بہت بہت دھنیواد دوست